ویورس کیا حال ہے امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے ویورس کل ہے انڈیا اور نیوزیلینڈ کا میچ ہے کل تو کل ہم اس میچ کے بارے میں جانیں گے اپنے ملک کے مایاناز ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہیں عاصف احمد جو پچاس طولہ بھی جیت چکے ہیں اے آر وائے کے شو میں آپ لوگ جانتے ہوں گے تو عاصف احمد ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم عاصف صاحب عاصف صاحب کیسے ہیں خیریت سے ہیں جی اللہ کا شکر آپ سنائے کیسے ہیں خیریت سے ہیں عاصف صاحب مطلب یہ تو کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا شاید ہم بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے جس طریقے سے پاکستان نے پہلا میچ انڈیا کو ہرایا ہے اور اس کے بعد پھر کنٹینیو جیت رہا ہے لیکن عاصف صاحب یہاں پہ مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنا پریشر ہوگا پاکستان پہ سیمی فائنل پہ جب وہ جائے گا کیونکہ وہ ایک بھی میچ نہیں ہارا ہے اور سیمی فائنل میں اس کو نوک آؤٹ میں جانا ہے تو کتنا پریشر ہوگا آپ کے لحاظ لیکن موظم صاحب لیٹرلی ایک بات بودھوں ابھی جس طرح مومینٹم پاکستان نے پکڑ لی ہے تو جس جس جن کے ساتھ مومینٹم ہوتی ہے تو وہ اس کو ہرانا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ایک چیز جو مجھے بہت در ہے کہ پاکستان کہیں ایسے ایک گروشل میچ میں جا کے بڑھنا مانتے ہیں تو نورمالی وہ تو اس کو ہرانا مانتے ہیں تو آپ کو سوڑی سی ہسٹری دیکھیں چیمپیہ تروفی میں یا والکپ میں چھاکے ہیں بلکل پاکستان شروع کے میں چھاکتا ہے بلندر کرتا ہے لیکن دوبارہ وہ ہوتتا ہے یا فائٹر کی طرح لڑتا ہے اور پہ چیمپیہ تروفی یا والکپ جیت جاتا ہے لیکن آپ نے پاکستان تکتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بلکل 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 کیونکہ ابھی امام آر پاس مارجن ہے لیٹس اوڑا ہوتا ہے ابھی ہمارے پاس دو میچے ہیں جو غلطی ہیں جو بھی ایکس پر ایمنٹ جو بھی آپ کو چینجی سونا کرنی ہیں وہ دو میچ میں کر سکتے ہیں لیکن پروشل میچ میں آپ کے پاس آتے 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 یعنی مکمل ہو جائے ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے پورے لیگ کے میچے جتنے ہیں مجیس کینا ہے اور خدا نخت کا سمی فائنل میں یا فائنل میں جو ہاں نوک آٹ میچ ہوگا وہاں پر آپ کچھ آئیسی جلتی کرتے ہیں اس چاپ ٹارمنٹ سے باہر ہو پس یہ ایک ٹھوڑی سی میرے دل میں ڈھر ہے جو امید کرتا ہوں کہ وہ پاکستان نہ کرے بلکل آصف صاحب اور کل جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ آصف علی نے اپنی پرفارمنس دکھائی جو سب اس کو انگلیاں اٹھا رہے تھے تو کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں کہ اس کی سیلیکشن صحیح تھی یا اس نے اپنی جو سیلیکشن صحیح ثابت کر دکھائی میں خاصے لوگوں میں مکمل دو گیا ہے اور اس لوگوں میں ہپی ہیں میں بھی ہوں اور بہت سے لوگ ہیں جو تنقید کر رہے تھے کہ پاسیوڑی کو ڈھاپ کرنا چاہیے بہت بڑا نام بھر کے آیا ہے بہت بڑا نام چار پان سال سے ہم اسے جانتے ہیں آصف کو لیکن جو چار پان سال کے میں ایسی پرفارمنس نے دیکھائی جو ابھی اس نے دیکھائی ہوئی تو امید کرتا ہوں کہ وہ پڑا ٹاگرمنس میں کسی طرح کھیلیں اور دعا قوم کی جو دعا ہے اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ پا بلکل آسف آپ یہ تو ہوگئی پاکستان کی بات اب آجاتے ہیں کل جو میچ ہونے والا ہے بہت امپورٹنڈ ڈونو ٹیموں کے لیے اس کے بارے میں کیا کہیں گے دبائی میں میچ ہے کل انڈیا اور نیزلینڈ نہیں کل کل میرے خیال کہ انڈیا اور نیزلینڈ تو اس کا ٹرنمنٹ اور سروائی پڑا بہت مشکل ہوگا تو فائنل سے پہلے کل فائنل ہی دونوں کی اور امید ہے کہ تونوں ٹیمیں جو بہت تمڑی ٹیم ہیں اور دونوں فائنل کی طرح کھٹ لے گی لیکن اگر مجھ سے میں پرسنل لوگوں کو پوچھ رہے ہیں تو میرے خیال سے انڈیا کو تھوڑا سا ایک حاصل ہے کیونکہ دبائی میں کھیلا جانا ہے کل کا مچ اور انڈیا پر پورا آئی پل کھیلتا ہوا ہے اور بہت ڈیوزٹو ہیں اور دبائی آپ پہ پتہ جاتے سپیننگ بکٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ اور انڈیا بہت ڈیوزلینڈ پسیں گے اور انڈیا بہت ڈیوزلینڈ پسیں گے اور انڈیا کے ساتھ ایک اور اس لے کہ انڈیا بہت بہت بلے ترکے سے ہار کے آئے تو وہ جو اس پریشن ہے نا اس کے اوپر وہ پریشن میں یا تو انڈیا بہت اچھی پرفارم کرے گا یا تو بلکو گری جائے گا لیکن گرنے کا چانس نہیں ہے اگر آپ کو گیرتے ہیں تو اس کو پتہ کہ میں ٹورمنٹ سے بہت ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا بہت ڈیوزلینڈ پسیں گے اور نیوزلینڈ پسیں گے تو وہ پوزیشن تمہارا بلکل آسیز آپ آسیز آپ یہ بتائیے گا تھوڑا عوام کو کہ کل کا مہج اگر دونوں میں سے کوئی ہارتا ہے تو اس کے پاس کیا چانس رہ جائے گا پیشے کیونکہ انڈیا کا ویری نیکس مہج افغانستان سے جو کل ہمیں بہت ٹف ٹائم دیا افغانستان دیکھا جائے گا دیکھیں یہ جو گروپ ہے یہ بہت ہلکا گروپ بنایا ہے جس گروپ میں پاکستان اور انڈیا بگر ہیں اور جو دوسرا گروپ میں وہاں تو آپ کو زر سے بھی مارس مطلب ہر ایک ٹیپ تغری گئے یہاں پہ لیکن یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو کم اس پر چار میچز جیتے ہیں کورنمنٹ کالیفائی کرنے کے اور پاکستان بہت ہی زیادہ 90% 99% ویچولی وہ قلیفائی کرے گا سمی پینل کرے گی کہ اس کے تین میچز ہو چکے ہیں دو میچز باقی ہے دونوں ٹی میں ہلکی ہیں تو امید ہے کہ دو میں سے ایک توم جیتی جائیں گے لیکن انڈیا جو زیلینٹ کیلئے مسئلہ کی بات یہ ہے کہ وہ دونوں ایک ایک میچ آر چکے ہیں اب کل کا میچ کو ہی بھی ہارتا ہے تو وہ اپنے سیکنڈ میچ آرے گا اور تین میچ جیت کے قلیفائی کرنے بہت مشکل ہے وہ رن ریٹ اور پارش اور سمجھے ہیں کہ اپنے سیٹھ کے سیکنڈ کے قلیفائی کریں تو اس پر بہتر ہے آپ کل کا میچ جیتے ہیں اور آگے آپ کالیفائی کریں کل کا میچ جیتنے کے اب باوجود انڈیا اور نوزلینڈ کو اپنی آر اطلاقی کریں بہت ہی آسان نہیں ہوا دونوں کی حق بھی نوزلینڈ کی دی کیونکہ انکی جو سپن آٹیک ہے وہ بہت ہی تڑی ہے بلکو راشد کان مجید نبی یہ بہت دنیا کے میرے بلکل اچھا آسف صاحب جاتے ہیں آپ سے ایک ریڈیکشن لینا چاہوں گا آپ کے لحاظ سے سیمی فائنل کی چار ٹیم ہے کون ہوں گی لیکن پاکستان تو اللہ کے قرم سے 99% کالیفائی کریں گے تو اللہ کے قرم سے ٹاپ کرے گا وہ ہمارے قرم سے پہلے نمبر کی ٹیم ہوئی وہاں سے آسٹیلیا انگلینڈ کا بہت زیادہ جہاں سے بہت زیادہ اور وہاں جو ٹاپ کرے گی وہ شاید انگلینڈ کرے گی اور آسٹیلیا دوسرے نمبر پہ آگی اور یہاں سے پاکستان ٹاپ کر چکا ہے اقلیباً دوسری نمبر کی وہ انڈیا ہوئی میرے مطابق شاید میں غلط بھی ہو جاؤں ہاں سے ملنا ہے وہاں مار دیتے ہیں انڈیا کو پاکستان انڈیا یہاں سے ہاں آپس مل کنی پلے نمبر پہ پائے کرے گا وہاں سے انگلینڈ پر نمبر سے پھائے کرے گا تو شفی اس کی نے وہاں چکرین ہ stille پالے نمبر کی ٹیم چوتھیں کو پاکستان کا مقابلہ شاید آسٹیلیا سے ہوں اور سام پاکستان ورمکن ریمناilles آدھے تو انڈیا کو مقابلہ اینڈیا کو مقابل ہمارے کے انشاءاللہ فائل لے ہیں آسف صاحب یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان ابھی تک جو مہت جیتا ہے وہ بعد میں چیز کرتے ہوئے جیت رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا گئیں گے کہ پاکستان ابھی تک اس کی پہلی بیٹنگ اس نے کی نہیں ہے تو یہ بھی فیکٹر ہو سکتا ہے ڈیو کا بعد میں جو فیکٹر ہوتا ہے دیکھیں بہت بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے میں کی تو کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ایکسپیریمنٹ یا جو بھی دوس ہو سارنا ہے جو بھی پہلی بیٹنگ کرنا ہے پاکستان کو وہ سب راؤن نہیں کرلے سمی فینل میں پاکستان toss ہارتا ہے اور پاکستان کو پہلی بیٹنگ کروا دیتی ہے تو پاکستان کی مشکل جاگا تارکٹ شٹ کرنا کیونکہ پاکستان ابھی یوز تو ہوگا تارکٹ چیز کرنے گا پاکستان کی بولنگ اٹھیں بہت ملکوت ہے وہ 2 2 2 2 3 کو کم رن پر ہوتی ہے اور پاکستان چیز کرلیتا ہے لیکن اگر پاکستان کو کوئی ٹیپ پہلے بیٹنگ دلتی ہے پاکستان کو ایک اسی ایکسپیکشن اور پاکستان کو ایک بیٹنگ ہونا پڑھے گا بھگا وہ رہنا ہے کیونکہ دیوز بھی آرہ ہے اور دیوز کا فیکٹری بھی ہے اور پہلی دفاہ آپ سی الڈیفینڈ کر رہو کی ٹارجٹ کو تو اسمی چیز کرنے بھی اسی سب بھی ہوگا جو بھی ایکسپریمنٹ کرنا ہے میں تو یہ سجیس کروں گا پاکستان ایلی میکس پر اگر ٹوس جیتا بھی ہے تو وہ پہلے بیٹنگ کریں تاکہ وہ اپنے بیٹنگ سپرنگ کو تیس کر لے اور اپنے جو باالنگ ہیں اس کو بھی تیس کر لے کہ ہم تارگیٹ ڈیفینڈ کرواتے ہیں بلکل آسف زب آپ نے بہت ٹائم دیا ہمیں بہت شکریہ ہم نے آپ کا قیمتی وقت دیا آپ نے اور ہماری عوام ضرور آپ کے مایا ناز ایکسپر مشوروں سے ضرور انہوں نے فائدہ اٹھایا ہوگا دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے اور ہم آپ سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ جوئی ورلڈ کپ تک جڑے رہیے گا تاکہ لوگوں کو آپ کی رائے سے فائدہ ہو تو انشاءاللہ نیکس میچ میں ہم آپ سے کرنے کے لئے اللہ حافظ